ہیلو نمسکار دوستو کریجی کوکماشٹر میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو سرسو کا ساگ گھر پر آسانی سے کیسے بناتے ہیں یہ بتاؤں گا یہ بے اد آسان ہے اس کے لئے میں نے اپنے کھیتوں سے بثوا لے لیا ہے اور یہ میں نے اپنے دیشی سرسو لی ہے اور یہ تھوڑے سے رائے لی ہے اور اس کے لئے دو پیاج دو ٹامٹر تھوڑے سے ہرے مٹر پانچ ساتھ لسنگی کلیا اور چار پانچ ہرے مرچ دوستو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر دے اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹ ٹپ کیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور دوستو ان سبی کو ہم اب باریک باریک حصوں میں ایسے کاٹ لیتے ہیں کاٹنے کے بعد اب ہم ان کو اچھے سے ووش کریں گے ووش کرنے سے کیا ہے اس میں جو ریت مٹی لگی ہوتی ہے وہ اچھے سے اتر جائے گی اتر جانے کے بعد ہم دوستو گیس کے فلم کو اب ہم اون کرتے ہیں اون کرنے کے بعد میں نے یہ اپنا برتن لے لیا ہے اوبالنے والا اور اس میں میں نے ایک جب پانی ڈال دیا ہے آپ چاہو تو اس کی جگہ ککر کا بھی پریوک کر سکتے ہو میں تو یہ دیکھ چکا پریوک کر رہا ہوں کیونکہ اس میں یہ سارا آسانی سے آ جاتا ہے تو میں نے اپنے کٹے ہوئے سرشو بطوا اور رائی تینوں کو اس میں اچھے سے ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ہائی فلم پر پکاتے ہیں تاکہ اندر سے پورا گل جائے یہ دیکھو یہ ہمارا اولموشٹ تیار ہے اب ہم اس کو کسی برتن میں الگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے دوستو یہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس سے بچا واپ بھی پانی باہر نکال دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اسے دبا دبا کے یہ دیکھو ہم ایسے دبا کے پانی باہر نکال دیں گے پانی باہر نکالنے کے بعد یہ ایسے بن جاتے ہیں تو دیکھو اس میں بلکل پانی نہیں روچتا پانی نہیں ہے اس میں اور اب ہم کرتے ہیں اس کے فلم کو اون اون کرنے کے بعد ہم اس پر اپنا برتن رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم دو سے تین ٹیبل سپون اوئل لے لیتے ہیں میں صرف روکہ تیل یہ لے رہا ہوں اب ہم اس میں پیاد ڈال دیں گے جو باری کٹے ہوئے اپنے پیاد ڈال دیتے ہیں ان کو ہم اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے ہری مرچڈ بھی ڈال دی ہیں ان کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اور دوستو ایک بات کا دیان رکھنا اب ہم یہ مٹر ڈال دیں گے مٹر کو ہم اسٹارٹنگ میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ پورے اچھے سے پک جائے ان میں کچھا پناہ رہے اور یہ پکنے کے بعد ہم اس میں اب ڈال دیتے ہیں ٹامٹر ان سب کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے فرائی سے کیا ہوتا ہے یہ اچھے سے سبجی میں ٹیسٹ ڈالتے ہیں اور یہ کٹا ہوا ادرگ لسن کا پیسٹ اور ان کو ہم دیر دیلے لاتے ہوئے میڈیم فلیم پر اچھے سے پکاتے ہیں پکانے کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے سواد کے انسار یہ دیکھو اب یہ ہمارا پکی تیار ہو چکا ہے یہ گلی بھی دوستو یہ بے عاد آسان ہے اور یہ اوثینٹک بھی طریقے سے بھی ہے اور یہ میں نے لال مرچی پاورڈر ڈال دی ہے آپ اس پکار بنانا ایک بر تو اچھی بنتی ہے یہ سبجی اور یہ میں نے ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ان سبی کو ہم اب اچھے سے پکاتے ہیں دوستو یہ ہمارا مسئلہ پک کے اولموسٹ پورا تیار ہو چکا ہے تو ہم نے اس میں اپنے سر سو یہ میش کر کے اپنے ہاتھوں سے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو آپ چاہو تو ان کے مکس یا گرائنڈر کے اندر پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہو اس میں مجھے نہیں آتے ہیں کیونکہ اپن دیشی آدمی ہے تو اپن دیشی طریقے سے بنائیں گے تب ہی تو مجھے آئیں گے تو میں نے اب اس چمچے کی جگہ یہ والا لے لیا ہے کیونکہ اس سے ہم اچھے سے میش کریں گے میش کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ان سبی کے فلیور ہوتے ہیں وہ آپس میں اچھے سے مل جاتے ہیں ملنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ٹیسٹ اچھا ہے گا اس لئے ہم سب کو ملا دیتے ہیں ان کو اچھے سے ملانے کے بعد دوستو اب ہم اس میں لگاتے ہیں سبجی میں چار چاند تو ہم گیس کے فلیم کو اون کرتے ہیں اون کرنے کے بعد اس میں لیتے ہیں ایک ٹیپ بند سپون دیشی گھی آپ چاہو تو تیل بھی لے سکتے ہو تیل سے کیا ہوتا ہے سبجی میں فلیور کماتا ہے تو ہم دیشی گھی لے لیں گے اور یہ میں نے جیرہ ڈال دیا ہے یہ جیرہ گرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اس میں لالواری ثابت مرچ کیونکہ مرچ کا بھی فلیور الگ ہوتا ہے یہ ایک بار آپ بنانا پھر دیکھنا کیسے فلیور آتا ہے یہ دیکھو ہمارے بھن گئے ہیں تو اب ہم اس کو اس سبجی میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ایک بات کا دیان ہو رکھنا ہے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی ڈکے رکھنا ہے اس دیکھو پورے کو ڈکے رکھنے سے کیا ہوتا ہے جو اس کے اندر وہ گیس اٹھتی ہے اس کا گی کا اسمو کی فلیور ہو جاتا ہے اندر پورے کے اندر تو اسمو کی گی کی شمیل سے یہ سبجی بہت لا جواب ہوتی ہے یہ دیکھو آہا آہا بہت اچھی سکنداری ہے دوستو ایک بار آپ بھی گھر پر ٹرائی کرنا اور پھر بتانا کمیٹ بوکس میں کیسی لگی ہے ریشی بھی تو دوستو آپ اس کو سرسو کا ساگ بولتے ہیں مکے دی روٹی تو مکے کی روٹی آپ کے پاس اولیبل نہیں ہو تو باجرے کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ دیکھو اب ہم ٹرس کو ٹرائی کریں گے سرسو کا ساگ باجرے کی روٹی اور دھائی کے ساتھ دوستو جس نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا ہے شیئر نہیں کیا ہے سسکرائب نہیں کیا ہے اور گھنٹے کے بٹن کو نہیں دبائے ہے وہ پلیز لائک شیئر سسکرائب اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹی کیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور دوستو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے کریجی کوک ماسٹر